گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو بیمار بتا کر میڈیکل کالج میں بھرتی فرضی اسٹام بکری معاملے کا سرگناہ اسٹام وینڈر رویدت مشرا آخر کار شکروار کو گرفتار کر لیا گیا میڈیکل کالج میں بھرتی کے دوران تین دن سے پولیس کی اس پر کڑی نگاہ تھی ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے سوست گوشت کیا کینٹ پولیس نے اسے دبوچ لیا پولیس نے اسے کورٹ میں پیش کیا جہاں سے وہ جیل بھیج دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ رویدت مشرا نے پوچھتاش میں اپنے کئی ساتھیوں کے نام اور کافی مہتپور جانکاری پولیس کو دی ہے اس کے آدھار پر جلد ہی اس معاملے میں کچھ اور گرفتاری ہونے کی سمباؤنا ہے ملتا مہاراجین زیلے کے کوٹھی بھار تھانہ چھیت کے کشن گوری گاؤں کا رہنے والا رویدت مشرا گورکپور میں کوتوالی علاقے کے جگنات پور میں رہتا ہے گور طلب ہے کہ دس جنوری کو ہمائیوپور دچھڑی درگا باری روڈ نوازی راجش موہن کی شکایت کے بعد فرضی اسٹام بکری کا معاملہ سامنے آیا تھا راجش نے سہائک مہاری رچک نبندن گورکپور کے کاریالے میں اٹھائیس فروری دوہزار تیس کو کوٹ فیز تیرپن ہزار روپے کا اسٹام ریفنڈ کیا کے لیے آویدن کیا تھا آویدن کرنے پر پتا چلا کہ تیرپن میں سے پچاس ہزار کے اسٹام فرضی ہیں اس کے بعد پولیس نے کیس درج کر جانس شروع کی جانس میں پتا چلا کہ رویدت نے اس ٹائم کو دوسرے وینڈر کے محرپ کا استعمال کر بیج دیا تھا اس سامنے گورکپور نیوز سواداتا سے بات کرتے ہوئے سہائک پولیس عدیچہک سی او کینٹ مانوس پاریک نے کہا جنپت گورکپور کے تھانا کینٹ کے اندرگت مقدمہ سنکھہ چودہ وٹا چوبیس دنانک آٹھ ایک دوزار چوبیس کو پنچی کرت ہوا تھا یہ ہے مقدمہ فرضی کوٹ رچت سٹائم پیپر کے سندرگ میں تھا اور ماملے کی بھیاپکتہ اور گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے شریبان ورش پولیس عدیقشت دوارہ ایک ایسائیٹی کا گھن کیا گیا ایسائیٹی کے گھن کے اوپران جانچ کے کرم میں کئی ابھیوکت سامنے آئے اس میں سے ایک ابھیوکت رویدت مشرا کو آج گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے یہ ہے ابھیوکت رویدت مشرا پہلے بھی دوزار سولہ میں ایسے ہی پرترن میں جن جا چکا ہے